لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ما لنا رب سیوان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ ہماری آج بڑی خوشکسمتی اور سعادت ہے کہ اس پوری مجلس میں اور اس پورے پندال میں ایک ایسی شخصیت تشریف فرما ہے جن کے لیے ہم کئی سالوں سے ہماری یہ خواہش تھی اور ہم بار بار اس کا اظہار بھی کرتے رہے اور خادمانہ نیاز مندانہ عرض بھی کرتے رہے مگر ان کی شبانہ روز مسروفیات اور مسلسل اسفار اس سے پہلے یہ موقع نہیں آسکا ورنہ شاید جب سے یہ کونوکیشن کی روایت شروع ہوئی ہے پہلے سال سے ہر سال ہی ہماری یہ خواہش اور کوشش رہی آج ہی ہمیں نمے سال میں جا کر اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت نعمت غیر مترقبہ ہمیں حاصل ہوئی ہے تو ہماری خوشی کا اور مسررت کا کیا عالم ہوگا اگر وہ میرے سامنے تشریف فرما نہ ہوتے اور مجھے ان کی نرازگی اور نرازگی کا خوف اور ڈانٹ کا ڈر نہ ہوتا تو میں زیادہ تفصیل سے ان کا تعرف کراتا کہ امت کے ان محسنوں کو جن کی دینی خدمات پوری کسی ایک ملک کی حدود و صغور تک صرف محدود نہیں ہیں بلکہ ان کا فیض پوری دنیا میں پہنچا ہے آج وہ مدارس کا وقار ہیں پوری دنیا میں دینی مدارس اگر اپنی افادیت اور نافعیت کو ثابت کرنے کے لئے کسی شخصیت کا نام لینا چاہیں تو شاید سب سے پہلے انہی کا نام لیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ مدارس ایسے لوگ پیدا کرتے ہیں وہ آبرو ہیں مدارس کی اور ہم سب انہی کا بیان سننے کے لئے شاید سب سے زیادہ مشتاق ہوں میں گزارش کروں گا شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتم نائب صدر دار علوم کراچی سے کہ وہ سٹیج بے تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتم نائب صدر شیخ الحدیث دار علوم کراچی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلا آلہی و اصحابہی اجمعین وعلا کل من طبعہم بحسان الہیم الدین اما بعد اس قسم کے اجتماعات کا یہ دستور ہے کہ اس میں موجود چیدہ چیدہ اہم شخصیات کا نام لے کر ان کا خطاب ان سے خطاب کیا جاتا ہے اور پھر ایک عمومی طور پر تمام حاضرین کا نام لیا جاتا ہے لیکن اس وقت میرے سامنے جو شخصیات جس بڑی تعداد میں موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی ہم نشینی کا شرف حاصل ہو رہا ہے ان سب کا نام لینا میرے لئے تطویل کا باعث ہے اس لئے میں تمام معزز حاضرین سے علماء کرام اور تمام دانشوران اور مختلف شعبہ زندگی کے نمائع افراد کی خدمت میں ارض کرتا ہوں کہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مولانا ادنان کا کخیل صاحب نے فرمایا کہ کئی سال سے میری یہاں حاضری کے لئے ان کی خواہش اور کوشش بھی ہوتی تھی حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب جامت برکاتہم اور جامت الرشید کے دوسرے ہمارے احباب کئی بار اس خواہش کا اظہار فرما چکے بلکہ کوشش بھی فرما چکے اور مجھے حاضری اس کا موقع نہیں ملا تو آج کے اس اجتماع میں حاضر ہونے کے بعد مجھے اپنی اس سابق محرومی کا احساس ہو رہا ہے کہ میں اس سے پہلے اس اجتماع میں کیوں شریک نہ ہوا اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں ہر آن ہر انسان پر مبذول رہتی ہیں لیکن کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی عام لوگوں سے زیادہ غیر معمولی صلاحیتوں سے نواز دے اور ہمارے بہت ہی عزیز اور مکرم دوست اور ہمارے بہت ہی عزیز مکرم ساتھی حضرت مانوہ مستی عبد الرحیم صاحب دامت برکاتہم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی ہی صلاحیتوں سے نواز آئے وہ عمر میں مجھ سے کم ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے علم میں فضل میں تقوی میں اور صلاحیتوں میں ان کو جس کمال کے منصب پر رکھا ہے وہ ہم جیسوں کے لئے قابل رشک اللہ تبارک و تعالی ان کے خدمات میں مزید برکت اور ترقی عطا فرمائے اور ان کی موجودہ خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے جامعات و رشید کے ذریعے زندگی کے مختلف شعبوں میں دین کی تعلیمات کو سمونے اور ایسے رجال کار تیار کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے اس کے نظیر ہمارے ملک میں کئی اور موجود نہیں ہے اتنی مختلف جہتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ان سے دین کی نشر و اشاعات کا کام لیا ہے کہ وہ خاموشی سے بیٹھ کر ان تمام شعبوں میں یہ خدمات انجام دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہی اس کا بہترین عجر ان کو انشاءاللہ آتا فرمائے گا جامعہ ترشید کی یہ خدمات میرے لئے نئی نہیں ہیں میری اس کنوکیشن میں حاضری بے شک پہلی بار ہو رہی ہے لیکن جامعہ ترشید کی مختلف سرگرمیاں اس کے مختلف شعبے اور اس کے مختلف کام الحمدللہ میرے علم میں ہیں اور بعض چیزوں میں مفتی صاحب نے اپنی خوشگمانی کی وجہ سے مجھ سے مشورے بھی کیے تو الحمدللہ یہ ادارہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ملک کے ان ممتاز اداروں میں سے ہے جو اس ملت کی عظیم خدمت انجام دے رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ یہ سلسلہ اور ترقی پائے گا یہاں میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں مرانا عبداللان کاکہ خیل صاحب کا فرمانہ یہ تھا کہ چند منٹ ہی کے اندر کچھ کمنٹس دیے جائیں لیکن مفتی عبدالرحیم صاحب جب میں چلنے لگا تو فرمانے لگے کہ تمہارے لئے کوئی وقت کی قید نہیں ہے تو میں نہ اس پابندی کا متحمل ہوں جو عمانا عبداللان کاکہ خیل صاحب نے لگائی تھی اور نہ اس آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں جو مفتی عبدالرحیم صاحب نے دی ہے لیکن اختصار کے ساتھ دو باتیں ارد کرنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ کہ نظام تعلیم کسی بھی قوم کی زندگی بقا ترقی اور ارتقاء کے لیے ایک بنیادی پتھر کے حصے ترقی ہے آپ اگر دنیا کے سارے وسائل جمع کر لیں لیکن آپ کا نظام تعلیم درست نہ ہو اور اس نظام تعلیم کے ذریعے اچھے افراد تیار نہ ہو رہے ہوں تو یہ سارے وسائل رکھنے کے باوجود ایک اجتماعی دیوالیہ پن ہے جس کا نتیجہ بالآخر تباہی ہے اگر آپ اپنے مستقبل کے نوجوانوں کو صحیح تیار نہیں کر رہے ان کو صحیح تعلیم نہیں دے رہے ان کی صحیح تربیت نہیں کر رہے تو اس کے بانا یہ ہے کہ آپ اپنے مستقبل کے اوپر کلہاری جلا رہے ہیں اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اور شاید ہر چیز کی کچھ اہمیت ہو سیاست کی اہمیت ہے الیکشنوں کی اہمیت ہے الیکشنوں کی لڑائیوں کی اہمیت ہے لیکن اگر کوئی چیز سب سے زیادہ نگلیکٹڈ ہے جس کی طرف توجہ نہیں تو وہ ہمارا نظام تعلیم ہے اور اسی کا ایک شاخصانہ یہ ہے کہ آج ہم تین مختلف قسم کے نظام محے تعلیم کے تحت اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں ایک نظام تعلیم دینی مدارس کا ہے ایک نظام تعلیم سرکاری تعلیمی اداروں کا ہے اور ایک نظام تعلیم ان پرائیوٹ اداروں کا ہے جو انگلیش میڈیم یا پبلک سکول کہلاتے ہیں یہ تین مختلف نظام تعلیم ہمارے ہاتھ چل رہے ہیں اور تینوں کے مزاج میں زمین و آسمان کا فرق ہے اور دینی مدارس سارے ملک میں دینی مدارس کے تعداد انیس ہزار ہے جو وفاق المدارس عربیہ سے تعلق رکھتے ہیں دوسرے وفاقوں کے تعداد کا مجھے علم نہیں ہے لیکن وہ بیس پچیس ہزار سب ملا کر ہوں گے اور ان میں تعلیم پانے والے طلبہ اور طالبات کی تعداد تقریبا تیس سے پینتیس لاکھ تک ہے یہ ایک اگر مجموعی آبادی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ تیس پینتیس لاکھ پوری مجموعی آبادی اٹھارہ کروڑ کی آبادی میں ایک تھوڑا سا معمولی معمولی حصہ ڈال رہے ہیں باقی سارا نظام تعلیم وہ کسی اور رخ پہ جا رہا ہے اور خاص طور سے ہمارے پرائیوٹ تعلیمی ادارے وہ کسی اور رخ پہ جا رہے ہیں اور سب سے بڑا نکتہ یہ ہے کہ نظام کسی تعلیمی ادارے کے ذریعے افراد تیار کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہونا چاہیے تو جو عام طور سے ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان میں ایک ذہنیت پروان چڑھتی ہے اور وہی ذہنیت آگے چل کر ملک کی باغ دور سمالتی ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ میں دولت کما سکوں جتنا زیادہ سے زیادہ میں شہرت پاسکوں جتنی زیادہ سے زیادہ میں کسی بڑے جاہے منصب تک پہنچ سکوں وہی میری زندگی کا منتحہ مقصود ہے اس سے آگے کی سوچ عام طور سے اللہ ما شاء اللہ تعلیم اداروں کے اندر موجود نہیں ہے الحمدللہ مدارس کے اندر یہ سوچ بحثت مجموعی اس میں بھی استثناءات ہیں لیکن بحثت مجموعی مدارس کے اندر جو بنیادی مقصد کوئی تعلیم لے کر آتا ہے وہ آخرت کو پہلے پیشن رکھتا ہے اور دنیا کی دولت اور سروت اور اس کے مناسب کی حیثت اس کے نزدیک سانوی ہوتی ہے لیکن جو مجموعی سوچ چل رہی ہے اور ابھی زوہر موتی والی صاحب جس کا ذکر کر رہے تھے ہمارے معاشرے میں علماء کرام اختلافات کا تو بڑا شور ہے کہ وہ ان کے مختلف مقاطب فکر ہیں ان کے مختلف فرقے ہیں لیکن یہ سارے مقاطب فکر اور فرقے بے شک ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی فرقہ یا کوئی مکتب فکر دوسرے مکتب فکر کے لوگوں کو اس طرح کی گالیاں نہیں دیتا ہوگا جیسے کہ ہمارے سیاسی رہنماء ایک دوسرے کو آج گالیاں دے رہے ہیں جو الفاظ اور جو تعبیرات اور جو لہجہ دوسرے کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے وہ شاید میری نظر میں علماء کرام کے کسی بھی فرقے کے اندر موجود نہیں ہے تو تربیت کا فقدان ہے اور اس کی وجہ سے ہم یہ سارے حالات دیکھ رہے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہماری حکومت اور ہمارے دانشور حضرات وہ تعلیم کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں ایک بات تو میں یہ عرض کرنا چاہ دوسری بات یہ کہ حقیقت میں پاکستان کی ضرورت ایک متحدہ نظام تعلیم ہے ایک متحد نظام تعلیم ہے میرے والد ماجد حضرت مولانا مختی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ جو پاکستان کے بانیوں میں سے تھے انہوں نے پاکستان بننے کے بعد ایک سردار عبدالرب نشتر صاحب مرہوم انہوں نے ایک تعلیم ادارے کے قیام کا ایک تصور پیش کیا تھا اس کے میں حضرت والد ماجد مولانا مختی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک بات ارشاد فرمائی اور وہ یہ کہ پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان میں تین قسم کی درز گاہیں تھی ایک کی نمائندگی دارلم دیوبن کرتا تھا جس سے علماء کرام پیدا ہو رہے تھے ایک کی نمائندگی علیگر کرتا تھا جس سے جدید تعلیم افتہ افراد پیدا ہو رہے تھے اور ایک نمائندگی دارلم ندوت العلماء کرتا تھا جس سے عدب اور شائری اور تاریخ کے جاننے والے زیادہ پیدا ہوتے تھے یہ تین مختلف طریقے تھے جو انگریز کی زمانے میں ہمارے یہاں چلے آ رہے تھے اور اکبر علیہ عبادی مرہوم نے اپنے ایک قطے میں ان تینوں پر تفسرہ کیا تھا کہا تھا کہ قلب یقظہ ہے مثال دیوبند قلب یقظہ یعنی بیدار دل قلب یقظہ ہے مثال دیوبند اور ندوہ ہے زبان ہوش مند اب علی گڑھ کی بھی تم تمثیل لو ایک معزز پیٹ تم اس کو کہو یہ انہوں نے تفسرہ کیا تھا اس زمانے کے تینوں نظام کے اوپر تو میرے والد ماجید رمط اللہ نے اس اجتماع میں یہ فرمایا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد ہمیں درحقیقت نہ خالص دیوبند کی ضرورت ہے نہ خالص ندوے کی نہ خالص علیگر کی بلکہ ہمیں ایک ایسے متحد نظام کی ضرورت ہے جس میں ہر چیز اپنے مقام پر موجود ہو اور اس کی تعلیم اس طرح دی جائے دیکھئے انگریزی استعمار کے آنے سے پہلے سارے مسلمانوں کا ایک ہی نظام تعلیم ہوا کرتا تھا اور جس سے نظامی جس کا بار بار ذکر آیا اسری علوم ہوتے تھے وہ بھی سارے پڑھائے جاتے تھے اور ہوتا یہ تھا کہ ایک خاص سطح تک دین کی بنیادی تعلیمات دینے کے بعد پھر آگے آگے چل کر تمام علوم میں جو شخص کوئی اختصاص پیدا کرنا چاہے اس کے لئے راستے موجود تھے لیکن دین کی بنیادی معلومات ہر ایک کو حاصل ہو جاتی تھے یہ طریقہ تھا جو اسلاف کے وقت سے انگریزوں کے استعمار کے آغاز تک چلا آیا لیکن انگریزوں کے استعمار کے آنے کے بعد چونکہ سرکاری تعلیمی اداروں سے اسلام کو اور دین کو دیس نکالا دے دیا گیا اور اس میں اسلام کی تعلیم کا کوئی حصہ قابل ذکر موجود نہیں تھا اس واسطے علماء اکرام مجبور ہوئے کہ وہ دار دوم دیوبند قائم کر کے کم از کم اسلام علوم کو سمیٹ کر بیٹھ جائیں انہوں نے ان کے اوپر معاش کے دروازے بند کیے گئے انہوں نے قربانیا دیں انہوں نے فقر فاقع اٹھایا موٹا جھوٹا کھا کر کسی طریقے سے موٹا جھوٹا پہن کر اور روخی سوکھی کھا کر انہوں نے دین کو کم اس کم محفوظ کر دیا دین کے علوم کو محفوظ کر دیا کہ جب کبھی ضرورت پیش آئے تو ان علوم سے فائدہ اٹھایا جاتا تک تو حضرت والد ماجید رمط اللہ نے نے فرمایا کہ پاکستان کو ایک ایسے نظام تعلیم کی ضرورت ہے کہ جس میں اول سے لے کر مثلا پہلی جماعت سے دسویں جماعت تک میٹرک جس کو کہتے ہیں اس میں تمام علوم ایک ساتھ پڑھائے جائیں اور دین کی اتنی معلومات اس میٹرک کے تک پہنچا دی جائیں کہ کس طرح کی زندگی اس کو جنت ملے جائے گی اور کس طرح کی زندگی اس کو دوزخ ملے جائے گی یہ کم از کم معلومات بنیادی اس کو حاصل ہو جائیں اس کے بعد پھر شاخے ہوں کوئی انجینئرنگ کی طرف جا رہا ہے کوئی میڈیکل سائنس کی طرف جا رہا ہے کوئی کامرس کی طرف جا رہا ہے کوئی اسلامی علوم کی طرف جا رہا ہے تو اس اسلامی علوم کے اندر اختصاص پیدا کرے اور اس کے اندر وہ مہارت حاصل کرے یہ نظام درحقیقت ہونا چاہیے تھا لیکن افسوس ہے کہ پاکستان بننے کے بعد بھی ہم اسی غلامی کے طریقے کار پر چلتے آئے اور ہم نے علیم کا نظام ہے اس سے وہ لوگ تیار ہوتے ہیں کہ اگر ان سے سورہ اخلاص پڑھوائی جاتی ہے کسی مجلس میں کہ تم قلواللہ پڑھ کے سنا دو تو وہ بھی ٹھیک سے بنی سنا سکتے اس لیے نتیجہ یہ کہ مجبور ہوئے علماء کرام کہ وہ اپنے مدارس کو اندر یہ میٹرک تک کی تعلیم تو آج کل لوگ بے سوچے سمجھے اور مدارس کو دیکھے بغیر یہ اعتراضات کیا کرتے ہیں کہ مدرسے میں جو ہے وہ نئے علوم نہیں پڑھا جاتے اور اصلی علوم نہیں پڑھا جاتے لیکن وفاق المدارس میں یہ لازمی ہے کہ درس نظامی کے اندر داخلہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میٹرک تک کسی نے بنیادی علوم حاصل نہ کر لیا ہوں اس کے بعد اس کو اختصاص دیا جاتا ہے اسلامی علوم کے اندر لہذا یہ بچارے اس بے سروسامانی کے باوجود یہ مدارس اس خدمت کو اس لئے انجام دے رہے ہیں اور اس میں باوجود ہے کہ ان کا اختصاصی میدان یا علوم اسلامی آہے لیکن جس قدر ان سے بن پڑ رہا ہے اس کے مطابق وہ دوسرے شعبوں کے اندر بھی اسلامی تعلیمات کو سمونے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں بہت سے ادارے الحمدللہ اس طرف کوششا ہیں اور جامعہ الرشید اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان میں سب سے زیادہ نمائع ہے یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر انسان کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ درس نظامی کا پورا عالم ہو ہر انسان کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ آٹھ سالہ درس نظامی کا کورس مکمل کر کے عالم بنے تم مسلمان ہو سکتا ہے البتہ یہ ضروری ہے کہ ہر مسلمان کو اسلامی احکام بنیادی احکام کیا ہے حلال و حرام میں کیا فرق ہوتا ہے اتنا جانا ہر ایک کے ضروری ہے اور جہاں تک اسلامی علوم میں افتساس کا تعلق ہے وہ خود بزاتے خود ایک ایسا موضوع ہے جس میں ساری زندگی آدمی کھپائے تو بھی کھپا سکتا ہے جبکہ دوسری طرف اگر نہ دیکھے تب جا کر اس کے اندر اس کے در گہرائی گرائی پیدا ہوتی ہے ان تمام پہلووں کو مدنظر رکھتے ہوئے جب یہ کام چلیں گے تو مجھے اللہ تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ ایک بہت بڑا خلا جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے انشاءاللہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے جامت رشید کے کسی کام میں بھی معاونت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ایک بہت بڑا عظیم و شان کام لیا ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کام کو اپنی رضا کے مطابق آگے بڑھانے کی توفیق تعالیٰ فرمائے و آخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالم ماشاءاللہ حضرت اقدس مفتی محمد عثمانی صاحب دامت برکات ہم اپنے قیمتی خیالات کا اظہار فرما رہے تھے اور ان کی ساری باتیں یقینا گوش دل سے سننے کی اور لوح قلب پر محفوظ کرنے کی ہیں مجھے اس بات کی آج بہت خوشی ہے کہ جب ہم نظام تعلیم میں اصلاح کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی ضروریات کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو یقینا ہماری ہمارا خطاب حکومت کی طرف ہوتا ہے اور حکومت کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلارے ہوتے ہیں اور علماء اس کام کو سالہ سال سے اور دہائیوں سے کر رہے ہیں حضرت مونت عثمانی صاحب کی نظام تعلیم پر جو کتاب ہے میرے خیال ہے اس کو کم سے کم تیس چالیس برس ہوئے ہوں گے جب حضرت نے اس کو لکھا اور اس وقت ان چیزوں اور خامیوں کی طرف نشان دہی کی جو ہمارے نظام موسیقی 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 موسیقی